آدھا دوستوں پلپل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہم لے کر آئے ہیں دنیا بھر کی اہم اور تازہ خبریں گازہ اور لیبنان میں جارہی سنگھرش کو لے کر سعودی عرب اور جورڈن کے راجاؤں کے بیچ ہوئی مہتپون باتچیت سے لے کر یمن اور ہجباللہ کے پرتیرودھی حملوں تک ہر پہلو پر وستار سے چرچہ کریں گے ساتھی اسرائیلی حملوں سے پرباوت فلسطینی اور لیبنانی ناغریکوں کی استطیق پر بھی ایک نظر ڈالیں گے آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر سے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمنی ہائپرسونک بیلیسٹک مسائل نے منگلوار کو اسرائیلی سینے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے جس کی خوشنا یمنی سششتر بلو کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل یاہیہ ساری نے کی ہے یہ حملہ فلسطینی اور لیبنانی لوگوں تھا اور ان کے پرتیرودھ آندولنڈ کا سمرتن کرنے کے لیے کیا گیا ہے یمنی سششتر بلو کی راکٹ یونٹ نے فلسطینی ٹو ہائپرسونک بیلیسٹک مسائل کو اسرائیلی سینے ٹھکانوں پر داغا اور جنرل ساری نے بتایا کہ یہ مسائل اسرائیل اور امریکی رکشہ پرڑالی کو پار کرتے ہوئے اپنے لکشے پر پہنچی ہیں انہوں نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ یمنی سششتر بل اسرائیلی دشمن پر تب تک اپنے حملے جاری رکھیں گے جب تک گازہ پر حملہ اور گھیرہ بندی ختم نہیں ہوتی اور لیبنان پر حملے رکھ نہیں جاتے غور طلب ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے اس مسائل کے کسی بھی ابروت کی سوشنہ نہیں دی ہے جبکہ پہلے کے معاملوں میں اسرائیلی سینہ نے سفل ابروت کی طور پر غوشنہ کی تھی وہی آپ دوسری خبر دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان میں اسلامیک ریزسٹنس ہجبولہ نے منگلوار کو کئی آپریشنوں کی غوشنہ کی ہے جو کی ہمارے بہادر فلسطینی بھائیوں اور ان کی پرتیرود کی بھاونہ کا تمرتھن کرنے اور لیبنان اور ان کے لوگوں کی رکشہ کے لیے کیا گیا ہے ہجبولہ کے کھیبر آپریشنوں کی طرح کئی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے جس میں تیل عبیب کے نیرٹ علاقے پر انت مسائلے داگی گئے ہائیفہ کے اتر پششم میں اسٹیلا مریض نوسینک بیس پر مسائلے چھوڑی گئے وہی صبح ساڑھے سات بچ کر پچاس منٹ پر ہجبولہ نے تیل عبیب کے گلگوٹ بیس پر مسائلوں سے حملہ کیا ساڑھے نو بجے ایک مارکبہ ٹینک پر مسائل سے حملہ کیا دس بجے کرت شمونہ پر راکٹ داگے گئے گیارہ بجے او دیسہ کے پاس اسرائیلی سینہ کے جمابڑے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا وہی دوپہر ایک بچ کر پینٹالیس منٹ پر ہجبولہ نے کئی انہیں اسرائیلی تھکانوں پر بھی حملے کیے ہیں یہ حملے اسرائیلی حملوں کا جواب تھے اور ہجبولہ نے کہا ہے کہ کس بے لیبنان کی لکشہ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے وہی آپ تیسری خبر دیکھ سکتے ہیں کہ عراق نے سعودی عرب کے سوامت والی ایمبیسی چینل پر پرتیبند لگا دیا ہے یہ کاروائی تب کی گئی ہے جب چینل کے حماس اور ہجبولہ کے نیتاؤں کو آتنک وادی قرار دیا گیا تھا عراقی ادھیکاریوں نے اسے اسویکاری بتایا اور اسے چینل کی عورت سے ایک ناکاراتمک اور بیبھاجن کاری بیان کے روپ میں دیکھا ہے عراق کا کہنا ہے کہ حماس اور ہجبولہ کو آتنک وادی بتانا ان سموہوں کا اپمان ہے جو اپنے لوگوں اور بھومی کی رکشہ کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں وہیں آپ چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور مصر نے ایران سے مل کر ریڈ سی میں سیوکت نوستینک ابھیاس کرنے کی گزارش کی یہ قدم چھیتری سرکشہ اور سیوک کو بڑاوہ دینے کے دیشے سے اٹھایا گیا ہے اس ابھیاس کے ذریعے ان دیشوں کے بیچ آپسی سہنے سیوک کو مجبوط کرنے اور سمودری چھیتر سے اسرتہ بنائے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے چھتری شانتی اور ترکشہ سقراتمک پرباو پڑھنے کی امید ہے خاص کر موجودہ تناپون حالات میں وہیں آپ پانچوی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ القصام بریگیٹ کے پروکتہ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ حضباللہ کا آپریشن اسرائیلی نیتاؤں کو یہ سندیش دیتا ہے کہ وہ امت کی آزاد اور پرتیرود طاقتوں کے لیے نیائے پر پرتیشوت سے نہیں بجھ پائیں گے وہ بیان اسرائیلی حملوں کے خلاف پرتیرودی سمو کی ایک جڑتا اور ان کے ارادوں کی مجبوطی کو درشاتہ ہے جو اپنے لوگوں کی رکشہ کے لیے ترنت کھڑا ہوا ہے اور ستنترتہ کے سنگھرش کے لیے لڑ رہا ہے وہیں آپ چھٹی خبر دے سکتے ہیں جو کی تازہ خبر سامنے آئی جہاں حضباللہ کے ڈرونز نے نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کیا یہ پہلا موقع ہے جب پرتیرودی طاقتوں نے سیدھے طور پر اسرائیلی وزیر آزم کو نشانہ بنایا ہے اس حملے سے اسرائیلی سرکشہ تنتر کو گہرا جھٹکا لگا ہے اور یہ گھٹنا چھیتر میں تناو کو پڑھا سکتی ہے حضباللہ کے اس قدم سے یہ صاف سنکیت ملتا ہے کہ وہ اب اسرائیلی اچھ نترت کو بھی اپنے حملوں کا لکشے لگاتار بنا رہے ہیں وہیں آپ ساتھ بھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ حضباللہ نے منگلوار کو ایک بیان میں یہ صاف طور پر کہا کہ پرتیرودی لڑاکوں نے سومبار شام کو اسرائیلی بلوں کے تاتھ مڈبیر کی جبے التیاب کے بہاری علاقے کی اور بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس حملے نے اسرائیلی بلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے اسلامیک ریزسٹنس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینے بلوں پر کئی مسائلے داگی ہیں اس بیچ لیبنان کے سواس منترالے نے بتایا کہ ڈکشن بیرود کے ایک اسپتال کے آسپاس اسرائیلی حملے میں مرنے والوں کی سنکھیا تیرا ہو گئی ہے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے منترالے نے کہا ہے کہ رفیقی حریری یونیورسٹی اسپتال جو لیبنان کی سب سے بڑی سارجنک سواستے سویدھا کے پاس رات کے حملوں میں ستاون لوگ خائل ہوئے تھے ایک انہے بیان میں سواستے منترالے نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی حملوں کے چار اپاتکالین سواستے کرمیوں کی بھی موت ہو گئی ہے منترالے نے انتراشتی سمودائے سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبنان میں سواستے سویدھاؤں اور کرمیوں پر ہو رہے اسرائیلی حملوں پر اپنی چپی توڑے وہیں آپ آٹھویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے کسام بریگیٹ کے لڑاکوں نے اتری غازہ پٹی میں جبلیا کے پور میں اس سن تل علل جاترک میں ایک شکتی شالی بم سے اسرائیلی مارکوات ٹینک کو نشت کر دیا ہے اس حملے سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور وہ پرتی رودھی بلوں کی طاقت اور رننیتی کشلتہ کو درشاتہ بھی ہے یہ گھٹنا گازہ میں جاری سنگھرش کے بیچ ہوئی ہے جہاں کتام بریگیٹ نے اسرائیلی سینے ٹھکانوں پر لگاتار اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں وہیں آپ نو بھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ نیو یو آپ ٹائمز نے اسرائیلی وشلیشکوں اور سینکوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماس اب بھی ایک شکتی شالی طاقت بنا ہوا ہے ان کے انسار ہماس کے پاس پریابت لڑاکے اور ہتھیار ہیں جو اسرائیلی سینہ کو دھیمی اور دھکا دینے والی لڑائی میں اُلجھائے رکھ سکتے ہیں جسے ابھی تک جیتا نہیں جا سکتا ہے یہ بیان سنگھرش کی چٹلتا اور ہماس کی طاقت کو جاگر کرتا ہے جو اسرائیلی سینے رن لیتیوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی کے طور پر اُبھر رہا ہے وہیں آپ دسویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایراک کی اسلامیں ریزسٹنس نے منگلوار کو اس بات کی گھوشنا کی کہ اس نے اتری پوروی قبضے والے فلسطین کے تیبریاس میں ایک مہتپور اسرائیلی ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار اس سمو نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک جھٹا دکھانے کے لیے جائونی شاسن کے ٹھکانوں پر حملے تیج کرے گا اسی کے ساتھ ہجباللہ کے لڑاکوں کے ساتھ حالیہ سنگھرشوں میں لگ بھک سولہ اسرائیلی سینک ڈھیر ہو چکے ہیں اور پچھلے ہفتوں میں عراق کی اسلامی ریزسٹنس نے اسرائیلی شہر الیات کے رننیتک اسثانوں کو نشانہ بنایا تھا اور چیتاونی دی تھی کہ اگر اسرائیلی بلوں نے گازہ پر ہم نے جاری رکھے تو یہ سنگھرش اور بھی بڑھ سکتا ہے گازہ کے سواستے منترالے کی طرف سے سات اکتوبر دو ہزار تئیس سے شروع ہوئی اسرائیلی یدھ میں اب تک کل موتو کی سنکھیا بیالیس ہزار پانسوں سے ادھک پہنچ چکی ہے تو وہیں آپ گیاروی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں بریٹش ایئر ویج نے اسرائیل کے لیے سب ہی اڑانوں کو رد کر دیا ہے دو ہزار پچیس تک رد کر دیا ہے یہ پیسلا چھیتر میں بڑھتی سرکشہ چنتاؤں اور سنگھرش کی استطیق کو دکھاتا ہے یہ ردی کرن میں یاتریوں کو کافی اسوویدھا ہو سکتی ہے لیکن بریٹش ایئر ویج نے سرکشہ کو پراتمکتہ دیتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے ائر لائنز نے یاتریوں کو وکلپ دینے اور ان کی بوکنگ کو پوری طریقے سے پرکریا بھی شروع کر دی ہے وہیں آپ باروی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے راشت پتی مسعود پجاشکین ہماس کے نیتا یحیہ سنوار کی شہادت پر شوک ویقت کرنے کے لیے ایران کی رازدھانی تہران میں ہماس کے کاریلے پہنچے جہاں یحیہ سنوار کی شہادت کے بعد ایران کے نیتا سید علی خامینی نے کہا تھا کہ ہماس زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا حالانکہ سنوار کی شہادت ایک بڑی جتی ہے لیکن اتحاس نے ثابت کیا ہے کہ پرتیرودھ اپنے نیتاؤں کی موت سے نہیں رکھتا اور اللہ کی مرضی سے نہیں رکھے گا اسلامی کرانتی کے نیتا نے کہا کہ انہوں نے آگے یہ کہا کہ جیسے شیخ احمد یاسین فتحی شکاکی رنتیسی اور اسماعیل ہانیا کی شہادت کے بعد کا مورچہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکھا ویسے ہی سنوار کی شہادت بھی اسے نہیں رکھ سکے گی خامینی نے یہ بھی دوہرائیا کہ ایران ہمیشہ کی طرح پرتیرودھ اور ان کے لڑاکوں کا وفاداری سے سمرتن کرتا رہے گا وہیں آپ تیروی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان کے سواستے منترالے کے انسار ڈکشن بیروت کے اتپتال کے پاس سو مبار رات اسرائیلی حملے میں اب تک کم سے کم اٹھارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں چار بچے بھی شامل ہیں رفیقی حریری یونیورسٹی کے اتپتال کے پاس ہوئے اس دھماکے میں گھائلوں کی سنکھیا ساٹھ بڑھ گئی ہے منترالے نے اس حملے کو ایک گمبیر مانویت راستی قرار دیا ہے اور اس کے نتیجوں پر گہری چنتہ بھی ویقت کی ہے وہیں آپ چودوی خبر دیکھ سکتے ہیں جیسے کی پہلے رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی حملوں میں غیل ہونے والوں کی سنکھیا گازہ پٹی میں ید کی شروعات سے اب تک ایک لاکھ سے ادھک ہو گئی ہے پلسطینی ٹھنک ٹینک ال شباکہ کی سین ندیشک یارہ ہواری نے الززیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گازہ کو اسرائیلی شاتن کے اون گوئنگ نرسنگھار نے ہر طریقے سے پوری طرح تبہ کیا ہے گازہ کے سواستے منترالے کے تازہ اپ ڈیٹ کے انسار اسرائیلی حملوں میں کم سے کم پیالیس ہزار سات سو اٹھارہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جبکہ واسطہ موت کا آکڑہ کہیں ادھک ہو سکتا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ ابھی بھی نشٹ ہو چکی امارتوں کے ملبے کے نیچے فسے ہوئے ہیں جولائی میں پرکاشت میڈیکل جنرل لیسن کے ایک ادھیان میں کہا گیا تھا کہ گازہ پر اسرائیل کے یدھ کے سنچری پرواب مطلب ہو سکتا ہے اور واسطہ موت کا آکڑہ ایک لاکھ چیاسی ہزار سے ادھک ہو سکتا ہے ہواری نے یہ بھی کہا کہ تیجی سے بڑھتی موتوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے ہیں جنہیں غمبیر روپ سے جیون بدل دینے والی چوٹے آئی ہیں جن کی ایک پرینام پھوشے میں بھی دکھے گی وہی آپ پندروی اور آخری خبر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور جوڑن کے کینگ عبداللہ نے گازہ اور لیبنان میں اسرائیلی یدھوں کو روکنے کے پریاسوں پر چرچا کی ہے سعودی ویدیش منترالے نے جانکاری دی کہ سعودی رازدھانی ریاد میں ہوئی اس بیٹھک میں دونوں نیتاؤں نے چھتر سرکشہ اور اس ستھتہ سے جڑے مدو پر چرچا کی جس میں گازہ اور لیبنان میں یدھ بیرام کو روکنے اور تناو کو کم کرنے پریاس پر زور دیا ہے سعودی عرب کی سرکاری سمچار ایجنسی سپی کے انصار دونوں نیتاؤں نے پلسطینی اور لیبنانی لوگوں کے سمرتھن میں اپنی آواز اٹھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کشنوں کو کم کرنے کے لیے مانوی سائسہ پردان کرنا لگاتار جاری رکھیں گے جارڈن کے شاہی مہن نے یہ بتایا کہ دونوں نیتاؤں نے گازہ اور لیبنان میں ید بیرام کے پریاد کو تیج کرنے اور چھتر میں تناؤ کم کرنے کی آوش شکتہ پر بل دیا ہے اس بیچ امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن بدوار کو جارڈن میں ہونے مہت پر پرتی روط کے اس تیور نے یہ بتا دیا کہ جنگ ایک بھی سیکن رکھنے والی نہیں ہے